بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا تین دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا عزت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ یجید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے اس گریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل گیا زمین تڑپ اٹھیں فرشتے آگئے جن کہنے لگے گیا حسین ابن علی ہمیں حکم کرے امام حسین نے فرمایا یہ صدہ صرف انسانوں کے لئے تھی لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی گربت پر حسنے لگے اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے بی بی رباب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلایا اور دست عدب کو جوڑ کر آج کرنے لگی نواسے رسول جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس گریب کی مدد کرنے والا ہے آپ کے صاحبزاد علی ازگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا حضرت امام حسین علیہ السلام علی ازگر کا سر چھومتے اور فرماتے ہیں رباب میں ازگر کو پانی پلا کر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے نواسے حسین ابن علی اپنے چھے ماہ کے علی ازگر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے اس معصوم سکر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لوگوں تین دن سے یہ چھے ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا پیا اس کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگوں اس بچے کو پانی پلاو فوج جزید میں سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے نماء حسین علیہ السلام نے علی ازگر کو بلند کیا اور فرمانے لگے ازگر مانگو اپنے نانا کی عمت سے پانی نماء حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ علی ازگر کے لب ہلے اور علی ازگر فرمانے لگے لوگوں میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے اے لوگوں میں تین دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ تاریخ نے لگا کہ علی ازگر کی اس صدا سے فوج عشقیہ ہلنے لگی کہر برپا ہو گیا عمر بن سعاد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے آواز لگائی حرمیلہ تیر چلا حرمیلہ کے پاس جو تیر جانوروں کو شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا کہ علی ازگر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا اس تیر تین نوکیں تھی ایک نوک علی ازگر کے کمر میں لگی دوسری نوک اس کے باجو میں لگی اور تیسری نوک علی ازگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزن تھا کہ علی ازگر کو چیر کر حضرت عمام حسین کے باجو پر جا لگا تاریخ نے لکھا کہ علی ازگر کے خون سے جسم امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا امام حسین نے علی ازگر کے ہاتھوں میں لیا اپنا نانا کی عمد کو دیکھ رہے تھے جہاں کہ علی ازگر کے خون کو زمین کے حوالے زمین چیگ اٹھی مولا اگر اس نحق خون کو ہم پر گراتے ہیں تو روز محشر میں روز محشر تک اناج نہیں اغاؤں گی اس کو آسمان کے حوالے کرنا لگے تو رسول اللہ کہ نوا سے اگر اس خون کو ہماری طرف اے گا ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے امام حسین نے علی ازگر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے لوگو روز محشر میں خون علی ازگر اپنے چہرے پر لے کر آوں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا میرے ازگر کا کیا جرم تھا پھر علی ازگر کی لاش کو بازوں میں چھپائے جیسے ہی کھیمے میں آئے بی بی رواب نے پوچھا اے مولا میرے بچے کو پانی پیا امام حسین علیہ السلام نے علی ازگر کو اپنی باؤں سے ہٹایا بی بی رواب چیخ کر کہنے لگی یا مولا جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سبر کرو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم پر ظلم سائے کے اسلام کے لئے سبر کریں کیونکہ ہمارے ہی کھون سے اللہ کا دین بچنا ہے آو رواب علی ازگر کی قبر بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام بی بی رواب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ظلفکار سے گڑھا کھوتے ہیں اور علی ازگر کو کربلا کے گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں بچ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی بی بیوں کے خیام جلائے گئے آل رسول کو لوٹا گیا سروں کو کاٹا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر تو نہیں رہ گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا شمر نے پوچھا کون سا سر اس ظالم نے کہا حسین جو چھ ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس کا سر نہیں ملا شمر نے کہا ڈھونڈو ڈھونڈتے رہو زمین پر نیزے مارتے رہو یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا پھر کیا تھا کربلا کی گرم زمین پر فوج نیزے مار مار کے علی ازگر کو ڈھونڈتی رہی تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ نیزہ لگنا تھا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی ازگر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا مدینی کے طرف موخ کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھئے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر اللہ کی لانت ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ